سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے بازاروں میں مہنگائی کا نیا توفان درجہ دوم گھی کی قیمت بھی پانس روپے اضافے کے بعد چار سو ساٹھ روپے پر چلی گئی غریب مہنگائی کے بوشتلے مزید دب گیا تبدیلی سرکار پر تنقید کے نشتر برسانے والی مخلوط حکومت بھی مہنگائی کے سونامی کے سامنے بے بس ہو گئی شہریوں کو درجہ اول کا گھی چار سو ستر اور درجہ دوم کا گھی چار سو ساٹھ روپے فی کلوگرام میں ملے گا مہنگائی کی چکری میں پسی عوام گھی مزید مہنگا ہونے پر سیکھ پا ہو گئی سب ساتھ اکٹے ہو کی پیڈی اپ بنایا اس نے جب مارچ کیا اس مارچ کا نام بھی منگائی مکاو مارچ بنا لیا لیکن ہم عوام یہ پوچھتے ہو منگائی مکاو مارچ کدھر گیا مر گیا غریب عوام لٹتے جا رہی ہے چاہے امپورٹیڈ حکومت ہے چاہے پی ٹی آئی تھی چاہے کوئی بھی حکومت ہے سب نے نعرہ تو لگایا کہ ہم غریب عوام کے لئے آ رہے ہیں لیکن آیا سب ہر کوئی اپنے لئے ہی ہے درجہ اول کا سولہ کلو گھی کا پیک ایک سو روپے بڑھ کر چوہتر سو روپے کا ہو گیا جبکہ درجہ دوم کے بارہ کلو گھی کا پیک باون روپے اضافے کے بعد تری پنس سو چھتر سے بڑھ کر چوہن سو اٹھائی روپے کا ہو گیا شہری کہتے ہیں کہ اپوزیشن میں رہ کر تنقید کرنا آسان تھا مخلوط حکومت میں آ کر مہنگائی روکنے کے لئے اقدامات بھی کیے جائیں کیمرے میں محمد شاہد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سٹی ٹی ٹی ٹو گھی کے بعد چاول کی قیمت میں چالیس روپے فی کلو گرام کا اضافہ ہو گیا پچاس کلو چاول کا تھیلہ دو ہزار روپے تک مہنگا شہر میں بنیادیا شہز روڑیا کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے اجناس کی ملیوں میں چاول کی قیمتوں میں زبردست تیسی دیکھی گئی سب سے زیادہ فروخت ہونے والے کائنات چاول کی قیمت میں چالیس روپے فی کلو گرام کا اضافہ ہوا کائنات چاول اکسو اسی سے بڑھ کر دو سو بیس روپے فی کلو گرام تک پہنچ گیا پرچون میں شہریوں کو کائنات چاول دو سو تیس روپے فی کلو گرام میں فروخت کیا جا رہا ہے ایک سو بیس روپے فی کلو گرام فروخت ہونے والے چاول کی قیمت ایک سو پچاس تک پہنچ گئی ہے کوئی حربہ کام نہ آیا کوئی بھی روک نہ پایا ڈالر کی دھونہ دھار اننگز ڈبل سینچری کے قریب انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے آتیس پیسے مہنگا ایک سو ترانوے روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ادھر سونے کی قیمتوں میں چار سو پچاس روپے فی طولہ اضافہ روپے پر شدید دباؤ برقرار ڈالر نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر چھہپتر پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو بانوے روپے کی بلند ترین سطح عبور کر گیا معاشی ماہرین کے مطابق دس ماہ میں تجارتی خسارہ 65 فیصد اضافے سے چالیس ارب ڈالر پر پہنچ گیا ہے بیرونی کرزے کی ادائیگی سے ذریع مبادلہ کے زخائر میں مسلسل کمی ہوئی ہے سٹیٹ بینک کے زخائر 19 کروڑ ڈالر کمی سے 10.30 ارب ڈالر رہ گئے ہیں سٹیٹ بینک کے زخائر جون 2020 کی کم سطح تک گر گئے ہیں شہر کے سرافہ بازاروں اور مارکٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ چاری ہے جمعہ کے روز سونے کی قیمتوں میں 450 روپے فیصد اولے کا اضافہ ہوا خالص 24 کرات فیصد اولہ سونے کے نرخ 1,35,450 روپے رہے 22 کرات فیصد اولہ سونے کی قیمت 1,24,070 روپے ریکارڈ کی گئی 21 کرات فیصد اولہ سونہ 1,18,431 روپے میں فروخت ہوا سونے کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمت سے جہاں کاروبار مندہ ہونے سے جیولرز برادری پریشان ہے تو وہیں خواتین سارفین بھی مایوسی کا شکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب سونے کے زبرات تو بس ایک خواب بن کر رہ گئے ہیں مہنگائی کے جن کو کابو کریں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز کے فوری اقدامات اٹھانے کے احکامات چیف منسٹر پرائز کنٹرول سیل قائم کرنے کا اعلان کر دیا خود ازلا کے سرپرائز وزٹ کریں گے وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز کی زیرے صدارت عالی سطح اجراس ہوا سیکرٹری سانت نے عاشیہ ضروریہ کے قیمتوں کے بارے میں بریفنگ دی وزیرالہ نے چیف سیکرٹری کو بھی فیلڈ کے دوروں کی ہدایت کرتے ہوئے وزیرالہ اوفیس میں چیف منسٹر پرائز کنٹرول سیل قائم کرنے کا اعلان کیا وزیرالہ نے کہا کہ گھی، آٹھے چینی، چیکن اور دیگر عاشیہ ضروریہ کے قیمتیں کم کرنے کے لئے جامع ایکشن پلان پر عمل ہوگا آٹھے اور چینی کی زخیراندوزی کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا انتظام یا زخیراندوزوں پر کڑی نظر رکھے انہوں نے مزید کہا کہ مہنگائی کی جو بھی وجہ ہو پریشان عوام کو ریلیف دینا ہے غیر معمولی حالات فور اقدامات کے متقاضی ہیں عام آدمی کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کے لئے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے اجلاس میں عراقین پنجاب اسمبلی سردار عویس لغاری توہدری محمد اقبال بلال یاسین خواجہ امران نظیر رمضان صدیق بھٹی زشان رفیق نے شرکت کی جبکہ ٹکٹ ہولڈر حافظ محمد نمان چیف سیکرٹری انسپیکٹر جنرل پولیس پرینسپل سیکرٹری وزیراعلا متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز اور دیگر بھی موجود تھے شہر لاہور میں دن بدن گرمی کی شدت میں اضافہ تبتی دھوپ اور گرمی کی شدت سے شہری بلبل آؤٹھے شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارہ تین تالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا شہر بھر میں آج بھی گرمی کا راج بر کر آ رہا گرمی کی شدت نے عوام کا جینہ محال کر دیا آج شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارہ تین تالیس ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کاماٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہوا میں نمی کا تناسد 23 فیصد رہا شہر میں ہوا 14 کلومیٹر فی گھنٹا کے رفتار سے چلتی رہی میک میں موسمیات کے جانب سے روہ ہفتے مزید گرمی پڑھنے کی پیش کوئی کی گئی ہے میک میں موسمیات کے مطابق شہر کا پارہ زیادہ سے زیادہ 45 دگری سینٹی گریٹر تک جانے کا امکان ہے بارشوں کی کوئی پیش کوئی نہیں کی گئی پولیس اور بیوروکرسی میں تقرر و تبادلے ایس ایس پی لاؤ اینڈ آرڈر ایوانی وزیراعلا تبدیل متعدد بیوروکریٹ کو ایوانی وزیراعلا میں تائیونات کر دیا گیا تین پولیس افسران کے تقرر و تبادلے کر دیا گیا ایس ایس پی لاؤ اینڈ آرڈر ایوان وزیراعلا اختر فاروق کو تبدیل کر کے آئی جی آفس ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے سٹاف افسر ٹو وزیراعلا رانا عمر فاروق کو تبدیل کر کے آئی جی آفس ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ادھر ڈی سی خوشاپ اورنگزیب حیدر خان اور ڈی سی ملتان آمر کریم خان کا تبادلہ کر کے انہیں ایڈیشن سیکرٹری ایوان وزیراعلا تائیونات کیا گیا ہے خورم شہزاد اور تسلیم اختر راو کو ڈیپٹی سیکرٹری ایوان وزیراعلا مبین الہی سمیرہ فاروق زیشان شبیرانا اور وحید اسگر بھٹی کو ایڈیشن سیکرٹری ایوان وزیراعلا تائیونات کیا گیا ہے ڈی ای جی آپریشنز ڈاکٹر عابد خان کا تبادلہ کر کے آر پیو گجرانوالا تائیونات کر دیا گیا ہے آر پیو گجرانوالا عمران احمر کو او ایس ڈی سی پیو فیصلہ باد غلام بشر میکن کو بھی او ایس ڈی بنا دیا گیا سید علی ناصر عزوی کی بطور سی پیو فیصلہ باد تائیوناتی کی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنزاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت پارلیمنٹری افیئرز گروپ کا ازلاس ہوا سیاسی صورتحال عبامی مسائل بالخصوص مہنگائی کی ایشو پر تبادلہ خیال کیا گیا موڈل ٹاؤن مسلم لگنون سیکیٹیریٹ میں منعقضہ ازلاس میں سردار عویس لغاری منشاہ اللہ برٹ ندیم کامران سمی اللہ خان چودری محمد اقبال زکیہ شاہ نواز خواجہ امران ازیر اور رمضان صدیق بھٹی شریک ہوئے رانہ محمد اقبال خلیل طاہر سندو میہ یاور زمان زشان رفیق چودری محمد شفیق اور میہ مشتبہ شجاور احمان نے شرکت کی سردار محمد ایوب خان گادی اور دیگر عرقین پنجاب اساملی بھی اس موقع پر موجود تھے امران خان کی کرپشن کا کچھا چھٹھا جل دابام کے سامنے لائیں گے کوئی متنازش شخصیت کسی ادارے کی سربراہ نہیں ہونی چاہیے مسلم لگنون کے رہنما وفاقی وزیر جعبید لطیف کی پریس کانفرنس نواز شریف اشتہاری کے سوال پر کہا یہ اشتہاری چوتھی مرتبہ بھی ملکہ وزیر آزم بنے گا عدم اعتماد کا فیصلہ غیر مقبول لیکن وقت کی ضرورت تھا مسلم لگنون کے رہنما اور وفاقی وزیر میاں جعبید لطیف نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ امران خان قومی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے وہ اور اس کے ہواری مذہبی آگ سے کھیلتے ہوئے خانہ جنگی کروانا چاہتے ہیں ان کا مقصد اداروں کو بلیک میل کر کے خود کو دوبارہ اقتدار میں لانا ہے اداروں کو بھی اپنے تلق تجربات سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا یہ ہماری خواہش ہے اور قومی ضرورت بھی ہے کہ کسی متنازہ شخص کو کسی بے جب عودے پہ نہیں آنا چاہیے رہنما نون لیگ میاں جعبید لطیف نے کہا کہ سیاست دانوں پر الزام لگتے ہیں عوام احتساب کرتے ہیں نواز شریف وہی اشتہاری ہے جسے ہائی جیکر بنایا گیا ہم صرف الیکشن قوانین میں ضروری تبدیلیاں کر کے انتخابات کی جانب جانا چاہتے ہیں عمران خان کے سکینڈلز جو فرہ خان سے بشرا بی بی اور پھر عمران خان تک جاتے ہیں ان پر کام ہو رہا ہے انہیں جلد عوام کے سامنے لائیں گے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں اس لیے کیا کہ یہ پاکستان کو سری لنکا بنانے جا رہا تھا اگر اس کے بعد انتخابات ہو جاتے دوزار تئیس میں ہوتے اٹھائیس میں ہوتے مگر پھر قومی حکومت جو آج بنی ہے قومی حکومت بن بھی جاتی تو پاکستان کو اس منور سے نکالنے کی پوزیشن میں نہ ہوتی جس کی وجہ سے یہ غیر مقبول فیصلہ کرنا پڑا رفاقی وزیر میاں جاوید لطیب نے پریس کانفرنس کے اختام میں کہا کہ عمران خان ایٹمی پروگرام کے غیر محفوظ ہونے سے متعلق اپنا بیانیاں بند کرے جلسہ جلسہ کھیلنے سے ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی پنجاب سکواش کمپلیکس ڈیویس روڈ کی تذین و عرائش کا کام مکمل سکواش کورٹس میں نئی لکڑی کا فرش بچھا دیا گیا تفصیلات اس ریپورٹ پنجاب سکواش کمپلیکس اسوسییشن کے صدر نورلومین مینگل نے چارج سنبھالنے کے بعد پنجاب سکواش کمپلیکس کی تذین و عرائش کا کام شروع کروایا پرانے چھے کورٹس سمیت مجموعی طور پر گیارہ کورٹس کو تیار کروایا گیا ہے سکواش کمپلیکس کے مین کورٹس سمیت چھے کورٹس میں لکڑی کا نیا فرش بھی بچھا دیا گیا ہے ورڈ سکواش فیڈیشن کی ملزور کردہ آسٹین کمپنی کی لکڑی کا فرش بچھایا گیا ہے نائب صدر ایڈمن پنجاب سکواش اسوسییشن محمد منصور کا کہنا ہے کہ نورلومین مینگل کے وزن کے مطابق بہترین انفرسکت تیار کیا جا رہا ہے نوجوان سکواش کے لڑی انٹرنیشنل میار کی سہولیات کی فرامی پر خوشی سے نیحال ہیں ان کا کہنا ہے کہ سہولیات کی فرامی سے ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں پنجاب سکواش کمپلیکس کی تنین ورائش پر مجموعی طور پر سوا کروڑ پر خرچائے ہیں جبکہ صدر پنجاب سکواش کی دائیت پر ہر ماہ زیادہ سے زیادہ ٹرانمنٹ کرانے کا شیڈول تیار کیا جا رہا ہے کیمرامین محمد اسد کے حمراہ ارانہ ازنور شمالی لاہور کی سماجی شخصیت نمبردار محمد لطیف کی برسی کے موقع پر دیسی کشتی دنگل کا احتمام کیا گیا لاہور دیسی کشتی ایسوسییشن کے صدر مہر اکرم نمبردار فریاد اور رستم پاکو ہند بشیر بھولا نے انعامات تقسیم کی میاں شہباز شریف فریسلنگ سٹیڈیم میں ہونے والے اس دنگل میں چھوٹے بڑے ہر عمر کے پہلوانوں نے اپنے دعو پیچ ازمائے دو بڑی کشتیوں میں مصطفیٰ اور ماما پہلوان نے اپنے مدے مقابل پہلوانوں کو چاروں شانے چت کیا اس موقع پر تین من وزن اٹھانے والے بابر پہلوان کو خصوصی انعام دیا گیا لطیف نمبردار کے صاحب زادہ فریاد نمبردار کا کہنا تھا کہ اپنے والد کی برسی پر کشتیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ سلسلہ سالانہ بنیادوں پر جاری رہے گا مہمان نے خصوصی لاہور دیسی کشتی اسویسیشن کے صدر مہر اکرم عرف کالا پہلوان کا کہنا تھا کہ فنے کشتی کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے کشتیوں میں نمائیہ کارکردگی دکھانے والے پہلوانوں کو دیسی کھی اور باداموں کے ساتھ ساتھ دکھ دنامات بھی دیئے گئے کیمرائمن محمد ندیم کے ساتھ حافظ جعباز علی سٹی فارٹی ٹو نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی